میں یہ بھی شریعت کا مقصد ہے کہ فقراء اور مساکین کو خوب گوشت ملے بعض سیٹھ لوگ شیخ لوگ بڑے بکرے کاٹ دیتے اور فرق بڑھ دیتے ایک شخص یہاں کام کر چکا تھا بعد میں یہاں سے چلا گیا عید کے دنوں میں آیا مجھے کہتے ہیں استاذ تھوڑا سا گوشت تو قربانی کا دیں میں نے کہا کہاں کام کرتے ہیں کہاں وہاں میں نے کہاں قربانی نہیں ہوئے کہاں وہاں بیس بکرے گٹھے لیکن صاحب نے کہا کہ سارا گوشت مخفوص یہ صاحب قربانی والا ہے یا خلیق قسائی کا بچہ ہے گوشت ہو رہا اللہ اللہ دنیا کیا عجیب ہے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کیا انسان آباد ہے کیا انسانوں کی شکل میں ہیوانات آباد بے رحم مقصد قربانی سے دور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ بکرے کی دستی بنی تھی تو کسی مناسب وقت پر ادھران نے کہا کہ آئیشا وہ دستی ہے جو گھر انہوں نے کہا کہ تین تو ختم ہو گئے فقیر آتے رہے ہیں اور میں دیتی رہی ایک باقی ہے آپ نے کہا ایسا نہیں کہتے ہیں وہ تین باقی ہیں جو اللہ کے نام پر دیئے ہیں اور یہ ایک ختم ہے جس کو ہم خود کھائیں گے کہیں پیغمبر ذہن بنا رہا ہے اور کس طرح لوگ کو تیار کر رہے ہیں اور یہ مسئلے اپنے گھر سے جاری ہوتے ہیں آپ اپنی اولاد کے سامنے صدقات کریں خیرات کریں بڑے بڑے بندل بنائے کہ یہ فلائے دارے میں بیٹھ دو بیٹے تو لے جا تاکہ اس کا دل بڑھا ہو